اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علامہ اکبار اکبار اپن انیورسٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید لو جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں مجھے کل کے اتنے دھیرو میسیجز آ رہے تھے کے ساتھ چودہ چوبیس کا گیس پیپر دے دے چودہ چوبیس انگلیش بھی یہ علامہ اکبار اکبار اپن انیورسٹی میں آپ سے بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہر کوڈ کی ویڈیو اب تک نہیں پہنچے گی اس لیے میرے چینل ریجوال ٹی وی کو جلدی جلدی سبسکرائب گیا کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ہر ویڈیو میں اپنا پرسنل نمبر بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں 03247225789 کہ اگر آپ کو کسی بھی کوڈ کی اسائنمنٹ یا کیس پیپر چاہیے جو فائنل پیپر میں آنا ہے یا مجھے پرسنل ویڈس ہے بھی کر سکتے ہیں ہر کوڈ کی ویڈیو میری ڈیلی کی دو سے تین آ رہی ہیں جلدی جلدی چینل ریجوال ٹی وی کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے میرا نوٹیفیکیشن پہنچے آج 1424 اور عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے اور 1424 جو ہے انگلیش بی اے اس کا کوڈ اس کا گیس پیپر یہ میرے سامنے ہے ایسے سمجھیں کہ جو پیپر آنا ہے اس دفعہ 1424 کا یہ کھڑا اور آج میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیسے پیپر آنا ہے اس کو کرنا کیسے ہے جلدی سے ریجسٹر پکڑ لیں پینسل پکڑ لیں رف عمل شروع کر دیں لوجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی کاز اینڈ ایفیکٹ سب سے جو پہلا کوششن آئے گا وہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا کاز کیا ہوتا ہے اور ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کاز ہوتی ہے وجہ اور ایفیکٹ ہوتا ہے سبب یعنی کہ وجہ یا سبب آپ کو ایک پیراگرام دیا جائے گا آپ نے اس کے کاز اور ایفیکٹس لکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں فار ایزمپل پلوشن پہ آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں پہ پلوشن پہ کاز اینڈ ایفیکٹس کا دو سو سے لے کے دو سو پچاس الفاظ کا ایک پیراگراف لکھنا ہے اور یہ سارے کے سارا گیس پیپر جو ہے یہ سہر والوں کی جو کمپلسری انگلیش کا خلاصہ ہے کس کا سہر والوں کا اس کے اندر پڑا ہے آپ کے پاس اگر یہ خلاصہ ہے تو ویل اگر نہیں ہے تو آپ مجھے ویڈس اپ میسیج کریں گیس پیپر میں فری دیتا ہوں لیکن جو خلاصہ ہوتا ہے وہ میں بک شاپ سے جتنے کا ہوتا ہے پرچیز کر کے آپ کے ایڈریس پہ بھیج سکتا ہوں اسی خلاصے میں سے سارا گیس پیپر ہے فائنل ایگزامز میں جو کوسٹنز آنے ہیں دوسرا کوسٹن ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہم آٹھویں سے یعنی کہ میڈل سے گریمر میں کر رہے ہیں نائنٹھ میں ٹینٹھ میں فرسٹ یر میں سیکنڈ یر میں ٹھیک ہے تو آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو بھی دیکھ لینا ہے وہاں پہ پانچ نمبر کے یہ پانچ آئیں گے اور آپ نے انڈائریکٹ کو انڈائریکٹ کنورٹ کرنا ہے اس کے بعد نیوز ریپورٹس لکھا ہوگا کہ رائٹ ڈاؤن ڈا نیوز ریپورٹس آن ٹاپکس جو مین ٹاپکس ہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے قانون اور حکم عدالتوں میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا ہماری سیول جتنی بھی ججیز ہیں جتنی بھی اڈیشنل عدالتیں ہیں کوٹس ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈرز کیا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر سہر والوں کا وہ خلاصہ ہے تو آپ فوراں سے پہلے اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 51 یا 52 پہ یہ کوئسٹن ہوگا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے خلاصہ تو ہم اسے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کمپلیٹ پیراگراف اب وہاں پہ کوئسٹن ہے کا رائٹ ڈاؤن ڈا کمپلیٹ پیراگراف اب تین ٹاپک چار جو ہم مین اس دفعہ رہے ہیں ایک ہے کو ایڈوکیشن تعلیم نسوان ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آہ ہاں آہ میچ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کپ ہوا ہے ایشیا کپ کے بعد اب پاکسان کی ٹیم انڈیا گئی ہے ورلڈ کپ کے لیے ویسے بھی لیگز بھی ہو رہی ہیں تو آہ میچ پہ پیراگراف آ سکتا ہے اس کے بعد ہے ہی ونٹر سیزن دیفنیٹلی سردی کا محسن سٹارٹ ہو گیا ہے تو ونٹر سیزن کے اوپر بھی ہے پیراگراف آ سکتا ہے اس کے بعد ہی آہ ہیرو نیشنل ہیرو تو جس میں لامہ اکمال صاحب ہے قائدہ عظم محمد علی جناح صاحب ہے ڈکٹر عبدالقدیر صاحب ہے لیاکت علی خان صاحب ہیں ٹھیک ہے سیدہ ابن خان صاحب ہیں تو یہ سہر والوں کے خلاصے کے اندر یہ والا بھی پڑا ہے اچھا جی جو نیکس قویسٹن ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ایسے اور پیراگراف ایسے کیا سکتے ہیں ایمپورٹنس اف میڈیا نیوز آج کل نیوز بھی بہت گرمہ گرم ہے اور میڈیا بھی بہت زیادہ گرمہ ہے تو آپ میڈیا اور ایسے یہ نیوز ہے ان کے اوپر آپ نے تھوڑا سا لکھ رہے ہیں ونٹر سیزن ہم پہلے کہہ چکے ہیں ٹائس پہ آف پولوشن الودگی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ کون کون سی ہے اب بھی الودگی ہے جس کو وارٹر پولوشن کہتے ہیں ہوایی الودگی ہے ائر پولوشن کہتے ہیں اب جو آئی ہے نیکس چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں یہ دس نمبر کی کنفرم آنی ہے ٹھیک ہے مائی ڈیلی روٹین آپ کی روز مرہ کی زندگی کیا ہے آپ روز مرہ کی زندگی میں کرتے کیا ہیں فور ایک زیمپل آپ کہتے ہیں جی آئی گیٹ اپ ارلی ازا ماننگ دین آئی تک آب آؤ ثانئی ہا ہے ہوای ہمگھی پر ہے پھر آپ باپیس آتے ہیں کھیلتے ہیں ہومک کرتے ہیں تو پیٹس لیب آپ سو جاتے ہیں ٹو ڈیلی روٹین کا جو پیراغ راپ ہے سہرمانو کی خلاصہ انگلیش کے پی نمبر فور یا فائی فے سٹارٹ میں ہیں لو جی اس کے بعد آ جاتا ہے سکیمنگ آنڈ سکیننگ دس نمبر کا وہ سوال جو آپ دیکھ لیں جترے بھی اولڈ پیپرز ہیں سب کے سب میں یہ پڑھا ہے سکیمنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سکیننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سکیمنگ ہوتا ہے کہ ایک پیرا گراف ہے آپ اس میں سے ایک سپیسیفک چیز کو ڈھونگتے ہیں اس کی بھی ہیڈنگ سہر کے فلسے میں موجود ہے اور میری اگلی ویڈیو سکیمنگ پہ آئے گی جہاں میں اس کی تعریف اور سارے اگزیمپلز لکھنے والا ہوں اس لئے تمہیں آپ سے کہتا ہوں میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کیا کریں آپ کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ سارا بلکل فری ہوتا ہے اچھا جی سکیمنگ ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک پیرا گراف ہے آپ نے اس میں سے ایک سپیسیفک چیز کو ڈھونگنا ہے آپ اس کو ڈھونگ لیتے ہو یہ ہوتا ہے سکیمنگ سکیننگ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک مین چیز کو پڑھ دیتے ہیں جیسے صبح خبار آتا ہے تو ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جی ایشیا کپ جیت لیا اب مین ہیڈنگ ہم نے پڑھ لیا ہے اب نیچے تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کتنا سکور بنایا کون ران آٹ ہوا کس نے کتنے اوبرسکروائے یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف اتنا پتہ چال جاتا ہے کہ پاکستان نے ایشیا کپ جیت لیا ہے تو یہ ہے اس کے بعد لیٹرز ہے the most important thing is informal لیٹرز لیٹرز جو ہے اس دفعہ جو آنے ہیں وہ آپ نے 10 سے آپ کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ important لیٹر ہے اس میں آئے کہ municipal committee سے آپ کہیں گے کہ محلے کی صفائی کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے بھائی کو پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہیں گے وہ ہوسٹل میں رہ رہا الہور میں پڑھ رہا ہے اسلامباد کراچی جہاں بھی فیصلہ باد میں تو آپ اسے یہ advise کریں گے کہ وہ اچھے سے پڑھے اور اچھے مارکس حاصل کریں اس کے علاوہ editor کے نام آپ لیٹر لکھیں گے job application بہت important ہے job application جو ہے وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ job کرنے کے لیے آپ job application لکھیں تو آپ کو job application لکھنا ہوگی یہ بھی بہت important question ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ cause اور effect کے بارے میں skimming and scanning کے بارے میں paragraphs کے بارے میں direct indirect جو ہے یہ important ہے fact and opinions بہت important ہے letters بہت important ہے یہ سارے کا سارا جو guest paper ہے یہ موجود ہے سہر والوں کا جو انگلیش کا خلاصہ ہے 14-24 کا اس کے اوپر اگر تو آپ اسرانی سے مگوا سکتے ہیں تو کسی بھی آپ نزدیک book shop پہ جائیں ان سے کہیں کہ سہر والوں کا 14-24 کا خلاصہ دے دیں اگر آپ شہر سے دور بیٹھیں گاؤں میں بیٹھیں آپ تک آپ خلاصہ نہیں مگوا سکتے خاص طور پر میری جو بہنیں ان کو زیادہ problem ہوتی ہے یہ نہیں مگوا سکتی میں پورے پاکستان میں delivery دے رہا ہوں آج بھی چار بھیروں نے مجھ سے خلاصے مگوایا ہیں لیکن ان کو منڈے کو پہنچیں گے کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہی guest paper والا خلاصہ آپ کے پاس آئے تو فوراں سے پہلے میرے نمبر پر مجھ سے contact کریں آپ کو پنچا دیا جائے گا اور اگر ہر کوڑ کی ویڈیو آپ کو چاہیے تو راجوال ٹی وی کو آپ subscribe کریں اور ساری ویڈیوز آپ کے موبائل پر ہوں گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات